السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی ازمی تعالی میم کی تختی چل لیتی اور یہ تختی پوری نیوی اس لئے دوبارہ میم کی تختی لکھتے ہیں ما ما ب کئی بارہ بتا چکا ہوں کہ جب تلک تختی مکمل نہ ہو جائے اور دوسری تختی شروع نہ ہو جائے تب تک اسے لکھا جائے تاکہ مشک میں پختک ہی آ جائے میمیس میش میمیس مات 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 ری ماف مات ایسا بھی لکھ سکتے ہیں ایسا بھی لکھ سکتے ہیں پہلے دوسری انداز کا لکھے دیا تھا یہ محل ہے یہاں تک تو گزہستہ کا سبق ہے آج کا سبق ہے من مو میں یہ دو چشمی ہاں کے ساتھ لٹکن ہاں اس طرح بھی کشیر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی لکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ لاما لیزو اللہ بھی ایسا ایسا ہونا چاہیے می اور یہ می اب اس کے بعد ایک تختی اور ہے آخری تختی جملوں کا ماشق ہے میں خود ملا میم کی تختی ہے میں اسے بنایا تھا یہاں پھر اس کے بعد بند بنا دینا ہے بند جیسا میں خود یہ جیم کی تختی میں خود ملا میم کی تختی میں سکھائیے ملا ملا ہم خوش ہوئے ہاں کی تختی آخری تختی ہے اس میں یہ تختی شروع ہونے ہوگی ہم خوش ہوئے ایسا کشش والا بھی لے سکتے جو پہلے تختی میں آپ نے سی رکھا ہے ہم خوش ہوئے روس بڑا ملک ہے سب آ چکا ہے قریب قریب تختی میں آپ کو تلفز لکھنے میں لفظ لکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہیے روس بڑا ملک ہے میم اوپر ہوگا پھر اس کے بعد ہی نیچے ہوگا پھر اوپر پھر ایک کاف اس طرح کے بڑا ملک ہے ہے اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں جیسے با بنایا تھا بڑا اور تا چھوٹا بنایا تھا تو اسی طرح سے ہے بھی ہے اس کو چھوٹا اور جگہ کے حساب چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اور جگہ کے حساب سے بڑی جگہ ہے تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے بنایا ہے اس اتنا سے بلکل صحیح ہے یہ با بات الفاظ ایتے ہیں ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں جیسے خواہش بلکل خواجہ خواب وغیرہ وغیرہ بلکل صحیح ہے یہ سواد بنانا ہے سج کی طرح یہ پھر اس کے وضع ہائے کے ساتھ ایک شوشہ بڑا رہنا یہ آگا پھر ہائے بنانا ہے صحیح ہے اپنا خواب سناو اس میں چار شوشے ہونے چاہیے کیونکہ تین سین کے اور ایک ایدل ازہہ کب ہے یہ اید یہ اوپر یہ یاد رہے کہ یہ دونوں برابر ہونا چاہیے ایدل ازہہ چاہیے یہاں اس لئے نہیں گھمانا چاہیے تھا لیکن یہ ٹچ ہونے کے خطرہ تھا اس لئے سیدھا بنا دیا اور اگر ایسا کوئی لفظ نہ ہو تو آپ گھمانا بھی سکتے اس طرح کب ہے آج کا سوق بات اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ